موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ زخرف سورہ نمبر تیلیس کی شروع کے پہنٹالیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم حروف مقطعات میں سے ہے قسم ہے اس واضح کتاب کی بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب یعنی اللہ محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے اَفَنَظْرِبُ عَنْكُمَ الذِّكْرَ صَفْحَنْ عَنْكُنْتُمْ قَوْمَ مُسْرِفِينَ کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر مو موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حس سے گزرنے والے لوگ ہو وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مزاق ہی کرتے تھے فَآلَقْنَا عَشَدَّ مِنْهُمْ بَثْشَو وَمَضَى مَسَرُ الْأَوَّلِينَ پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگ ہلاق کر دیئے اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو یقین وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَحْدُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم راہ پالیا کرو وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدْرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا قَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح تم دوبارہ نکالے جاؤگے وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْفُلْكِ وَلَا نَعَامِ مَا تَرْقَبُونَ اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لئے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو لَتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ سُمَّ تَسْكُرُ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تاکہ تم ان کی پیٹ پر جم کر بیٹھو اور جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا ورنہ ہم اسے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور یقینا ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَى اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينَ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جزء ٹھارایا بلا شبہ انسان تو کھلا ہوا ناشکرا ہے اَمِتَّخَذَ بِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِمْ وَاسْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لئے تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدْهُمْ بِمَا غَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَثَلَا ظَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَا قَظِيمَ اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لئے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے کیا جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگرے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں ٹھارایا ہے کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے پوچھ گچ ہوگی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْهُمِ اللَّا يَخْرُسُونَ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے انہیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں وہ تو صرف اٹھکلیں دورا رہے ہیں ہم آتیناہم کتابا من قبله فهم به مستمسکون کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہیں کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں وَقَذَالِكَ مَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہیں کے نقشے قدم کی پیروی کرنے والے ہیں قَالَ أَوَلُوْ جِتُكُمْ بِأَهْدَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ نبی نے کہا اگر میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لائیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا پھر دیکھئے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا وَإِسْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ میں ان سے بریو زمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو إِلَّا لَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ابراہیم اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں اپنے پیچھے ایک پائندہ وطابندہ بات بنا گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں بَلْمَتَّاتُ هَا أُولَائِ وَآَبَاءَهُمْ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا وَلَمَّا جَعَهُمْ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا وَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَانَا بَعْضَهُمْ فَوْقَبَعْضٍ دَرَجَاتِ اللَّهِ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضٍ سُخْرِيَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں ہمیں دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہمیں درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برطری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنا لیں اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں وَلَوْ لَا اِنْ يَقُونَ النَّاسُ أُمَّتُمْ وَاحِدَةَ اللَّهِ جَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبَيُوتِهِمْ سُقْفَمْ مِنْ فِضَّتِمْ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْغَابُونَ وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تختیں بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے وَزُخْرُفَ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ اِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک نیک لوگوں کے لیے ہے وَمَيَّاشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو تو بڑا برا ساتھی ہے وَلَيَّنْفَعَكُمُ لِيَوْمَ اِذْظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہے فَإِمَّا نَزْهَوَ النَّبِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَا إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ سَرَاتِ مُسْتَقِيمِ لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرح وحی کی گئی ہے یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرُلَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَالِحَتَنْ يُعْبَدُونَ تو آپ کی بات نہیں مانتے آپ گھورائیے نہیں آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے آپ کے لئے تسلی ہے کہ رسولوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں اس کا انجام برا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مشرقین مکہ تو یہ جانتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھاراتے ہیں پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے اللہ کا حصہ بنا لیا جی نہیں پھر اسی طرح ان لوگوں نے باپ دادا کی انتی تقلید کی اس کا ذکر ہے اس کے بعد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کفار مکہ کو دکھانا مقصود ہے اور بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے تم تو کہتے ہو ہمارے باپ دادا ابراہیم ہے لیکن وہ تو توحید پرست تھے تو کیا تم لوگ توحید والے بنو گے لیکن تم لوگ تو توحید والے نہیں ہو مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہے کہ جی اس یتیم پر قرآن نازل ہوا ارے مکہ کے کسی مالدار پر نازل ہوتا طائف کے کسی اور آدمی پر نازل ہوتا اس کا تذکرہ ہے اور مکہ کے ولید پر نازل ہوتا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو مال دے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے ضرور انتقام لے گا اور اس کے بعد وحی کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ وحی کو مضبوطی سے تھامے رہیے قرآن کریم جو آپ کی طرح گتارا گیا ہے آپ اس کے حساب سے چلیئے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ زخرف سورہ نمبر تیلیس اس کے اندر نواسی آیتیں ہیں ایٹی نائن آیتیں ہیں ایک کم نبی آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا آیت نمبر پیتیس میں آیا وَزُخْرُفَ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ زخرف ہے یعنی سونے چاندی زیورات یہ سب جو ہیں مال اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی زیورات لوگوں کے لیے رکھے ہیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے لیکن آخرت بہتر ہے آیت نمبر ایک سے آٹھ کے درمیان غور کیجئے قرآن کریم نصیت ہے اور امہ عزت ہے بہترین نصیت ہے اور یہ بہترین امدہ کتاب ہے حامیم والکتاب المبین حامیم یہ حروف مقتعاد میں سے ہے روشن کتاب کی قسم یہاں اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ کی قسم کھانی ہے کسی اور کی قسم کھانی نہیں ہے لیکن اپنے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں میری قسم تیری قسم ما قسم باپ قسم قسم کھانا صحیح نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھائے لیکن ہمیں اور آپ کو اگر ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم نصیت حاصل کرو قرآن کریم عربی زبان میں ہے دنیا کی زبانوں میں سب سے بہترین زبان قرآن کریم مکہ شہر میں نازل ہوا ہے جو گاؤں کے لئے ماں ہے بہترین شہر ہے افضر الملائکہ فرشتے لے کر آئے ہیں جبریل امین لے کر آئے ہیں افضر البشر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بہترین انسان ہے قرآن کریم دیا گیا ہے قرآن کریم بہترین رات میں یعنی لیلت القدر میں اتارا گیا ہے تو قرآن کریم جس زبان میں ہے سمجھنی چاہیے اگر ہم اور آپ عربی زبان سمجھتے ہیں قرآن کریم کو پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اس لئے عربی زبان سیکھئے اور قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھئے وہ بات کچھ اور ہے دوسرا کوئی چبا کر کے دے دے تو چبانے میں مزہ کہاں آئے گا دوسرے کا ترجمہ پڑھنے میں مزہ کہاں آتا ہے خود سے کوئی چیز چبائیے کھائیے تب مزہ آتا ہے اس لئے عربی زبان سیکھئے تاکہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھا جا سکے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے بلند مرتبہ کتاب ہے یہ نہایت حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مقنون لا یمسہو اللہ المطہرون سورو واقعہ سورہ نمبر چپن آیت نمبر ستتر سے اسی کے درمیان غور کیجئے یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں ہے پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں یعنی فرشتے ہی اس کو چھوتے ہیں کوئی دوسرا چھو نہیں سکتا ہے آیت نمبر چھے اور سات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے وَقَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينِ وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍّ اللَّا قَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِعُونَ اور ہم نے آپ سے پہلے ان لوگوں میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے جتنے بھی نبی آئے لوگ ان کا مزاق اڑاتے تھے اگر لوگ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں آیت نمبر نو سے چودہ کی درمیان غور کیجئے مشرقین یہ اطراف کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے لیکن اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھاراتے تھے وہی اللہ جس نے زمین کو بچھونہ بنا دیا وہی اللہ تعالیٰ جس نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے بہت ساری راستے تو ایسے ہیں آپ غور کر لیں بیچ میں پہاڑ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں ایسے راستے بنائے کہ آدمی اگر پہاڑ پار کر لے وہ دوسرے ملک میں چلا جائے گا دوسری جگہ پہ چلا جائے گا ایسے راستے اللہ نے بنائے ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کا راستہ اللہ نے بنا دیا ہے پھر بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے پھر اسی طرح کہا چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آیت نمبر تیرہ اور چودہ پر غور کیجئے سواری پر سوار ہونے کی دعا یہی ہے سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ سورہ زخرف سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ آیت نمبر پندرہ سے بیس کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ بنا لیا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَىٰ اِنَّا لِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينَ اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں اللہ کے پاس نہ بیٹیاں ہیں اور کوئی اللہ کا حصہ دار بھی نہیں ہے ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جی نہیں ایسا ہونے سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اپنے لئے بیٹے کو پسند کیا اللہ کے پاس نہ بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے پاس بیٹے ہیں سورہ اخلاص پڑھئے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ بنیاز ہے اس کے کوئی ماں باپ نہیں اس کے کوئی بالبچے نہیں اور اللہ کے برابر کوئی ہی نہیں آیت نمبر 21 سے 25 کے درمیان غور کیجئے وہ لوگ باپ دادا کی اندھی تقلیت کر رہے ہیں لوگوں کو بلائیے کہ بھائی ایک اللہ کی طرف آئیے قرآن کریم کی طرف آئیے تو اپنے باپ دادا کو دلیل بناتے ہیں کیجئے ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کریں گے بھائی باپ دادا تو پہلے دھوتی پہنتے تھے تو ہم اور آپ دھوتی کیوں نہیں پہنتے پینٹ شوٹ کہاں پہنتے ہیں باپ دادا لیپ ٹاپ استعمال نہیں کرتے تھے موبائل فون استعمال نہیں کرتے تھے تو ہم کہہ کو کر رہے ہیں تو دنیاوی معاملے میں باپ دادا کو نہیں لیتے دینی معاملے میں باپ دادا کو لیتے ہیں بہت ایڈوانس ہو گئے اس لیے جب ان سے کہا جاتا کہ انتی تقلید مت کرو تو بلتے نہیں بس ہم اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہے ہم اسی پر چلیں گے پھر یہ کہا گیا کہ باپ دادا جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے ان کا راستہ صحیح نہیں تھا تو فورا انکار کر دیا گی بس ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم اپنے باپ دادا کو ماننے والے ہیں تو جو لوگ اندی تقلید کر رہے ہیں باپ دادا کی انہیں سوچنا چاہیے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکس ستر سورہ ماہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اکس سو چار سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر اکیس اس کے اندر یہ منع کیا گیا کہ باپ دادا جس پر چل رہے ہیں ذرا ان کو دیکھو کیا ان کی باتیں صحیح ہیں باپ دادا اگر ہدایت پر نہیں تو تم بھی ہدایت پر نہیں آوگے باپ دادا سیدھے راستے پر نہیں تو تم بھی ایسے ہو جاؤگے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر چھبیس سے آیت نمبر پانچس کے درمیان خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو توہید والوں کے امام بن گئے تم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑو تو توہید والے ہو جاؤ تو تمہارا ہی فائدہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو پتا یہ چلا باپ دادا کے دین کو چک کرنا چاہیے ان کا دین صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے تو صحیح اگر نہیں صحیح ہے تو چھوڑ دینا چاہیے اندھی تقلید نہیں کرنا چاہئے کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اطراز کیا تھا آیت نمبر تیس سے بتیس کے درمیان ہے وَقَالُ لَوْ لَا نُزِّلَ حَذَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٌ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمِ یہ قرآن کریم دو شہر میں سے کسی آدمی پر نازل ہوتا مکہ کے ولید بن مغیرہ پر اور طائف کے عروا بن مسعود پر تو کیا یہ محمد پر نازل ہو گیا ایک یتیم پر نازل ہو گیا اللہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اپنی وحی نازل کرتا ہے اللہ نے اپنی مخلوقات میں مال میں رزق میں عقل و فہم میں اور دیگر ظاہری اور باطنی چیزوں میں تفریق رکھی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے پیسہ دیا جس کو چاہتا ہے غریب بنایا اللہ جس کے اوپر چاہتا وہی نازل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے جس کو چاہتا ہے پیغمبر بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں بناتا ہے تو لوگ کیوں اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے اللہ تعالی کا مال جو ہے اللہ تعالی کی خوشنودی کی علامت نہیں کہ اللہ تعالی خوش ہے اس لئے مال دے رہا ہے اللہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہم تو سب کو دے رہے ہیں سونے چادی کا گھر بنا دیں سب کے لئے کر دیں لیکن نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا ہے وَإِنْ كُلْ نُزَالِكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَإِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ یہ سونے چاندی زیورات گھر مکانات یہ دنیاوی زندگی کے سامانے اور آخرت آپ کے رب کے پاس نیک لوگوں کے لئے ہے آیت رمجھ 36 سے 45 کے درمیان غور کیجئے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے رحمان سے مو موڑنے والے ہیں ان کا دوست کون ہوگا شیطان ہو جائے گا اُمَيَّاش وَانْذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيْزَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ تو شیطان اگر ان کا دوست ہوگا تو ان کا گھاٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ آپ کے دشمنوں سے ضرور بدلہ لے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کے طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پکڑے رہی ہے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہی ہے آخری آیت آیت نمبر پہتالیس جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب کو یہی پیغام ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے انسانوں کا پالنہار اللہ ہے ہر چیز کا انتظام کرنے والا اللہ ہے اس لئے عبادت بھی اللہ ہی کی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ نہیں ہو سکتی لوگ رب ہونے کی اعتبار سے تو مانتے ہیں لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں انہیں ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کہ جھڑانے والوں کا انجام کیا ہوا توحید پر نہ رہنے والوں کا انجام کیا ہوا شرک پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوا اس لئے یہ مکی سورہ ہے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے شرک اسے دور رکھا جا رہا ہے پھر اسی طرح باپ دادا کی انتھی تقلید کرنے سے منع کیا جا رہا ہے ذرا چیک کرو دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے اللہ تعالی باپ دادا کی اندھی تقلیل سے ہم لوگوں کو دور رکھے باپ دادا کے طور طریقے کو دیکھنے کی توفیق دے اور اللہ خاتمہ ایمان پر کرے توحید پر کرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی وصحب جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ